اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈمی دس از عبدالقدیر مالک ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ٹویلتھ کلاس متمیٹکس کا چیپٹر نمبر جو فائیو ہے لینئر انیکوالٹیز اینڈ لینئر پروگرامنگ کے امپورٹنٹ قویشنز کی اوپر ڈسکیشن کریں گے اسے پریویس لیکچز کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر ون سے لے گا چیپٹر نمبر فور تک کے امپورٹنٹ قویشنز کی اوپر ڈسکیشن کی اگر کسی بھی سٹوڈنٹس کو وہ لیکچر نہیں مل رہے تو اسی لیکچز کی ڈسکریپشن کے اندر چیپٹر نمبر ون سے لے کر چیپٹر نمبر فور بما پیرنگ سکیم کا لنس موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور اپنے پریویس قویشنز کو بھی کوٹ کریں اور پیرنگ سکیم کو بھی ایک دفعہ لازمی دیکھیں گیس پیپر 2021 ٹوالت کلاس متمیٹکس چیپٹر نمبر فائیو لینئر انیکوالٹیز اینڈ لینئر پروگرامنگ شارٹ پلس لانگ قویشن ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر فائیو کے سب سے پہلے امپورٹنس آف دس چیپٹر ٹوٹل ایم سی کیوز اس چیپٹر میں سے ہم سے وہ ایک ایم سی کیوز پوچھے گا ٹوٹل شارٹ کویشن جو ہے وہ ہم سے دو شارٹ کویشن پوچھے گا ٹوٹل لانگ قویشن جو ہے وہ ہم سے ایک لانگ قویشن پوچھے گا ٹوٹل نمبر اس چیپٹر میں ہمارے پاس ٹین ہوں گے یعنی کہ ٹین نمبر کا پیپر اس چیپٹر میں اس چیپٹر میں سے لیا جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس ایکسس سائز فائیو پائنٹ ون ڈی اے سٹوڈنس کچھ امپورٹنٹ ڈیفنیشن ہیں شارٹ کویشن کے حوالہ سے آپ نے ان کو اچھی طرح پرپیڈ کرنا ہے کیونکہ اس چیپٹر میں آپ کا ایک جو ہے وہ شارٹ کویشن جو ہوگا وہ دیفنیشن کی اوپر مبنی ہوگا اور ایک آپ کا گراف کی اوپر ہوگا وہ بھی ایکسس سائز فائیو پائنٹ ون کا کوئسٹن نمبر ون میں سے یعنی شارٹ کویشن کے طور پر پوچھا جائے گا باقی جو کوئسٹن ہیں وہ لانگ کے لیے ہوں گے سب سے پہلی جو دیفنیشن ہے وہ ہے جی ورٹیکس آر کارنر پوائنٹ کی دیفنیشن ہے فیزیبل ریجن کیا ہوتا ہے جی اس کی دیفنیشن فیزیبل سلوشن کیا ہوتا ہے جی اس کی دیفنیشن آپٹیمل سلوشن سے کیا مراد ہے اپجیکٹیف فنکشن سے کیا مراد ہے پرابلم کنسنٹرینٹس سے کیا مراد ہے اور دیسٹرینس قویشن نمبر ون کا پارٹ نمبر تھری اینڈ فور گراف دی سلوشن سیٹ آف دی لینیر اینکویلٹی این ایکس وی پلین قویشن نمبر ون کا پارٹ نمبر تھری جس کی سٹیٹمنٹ تھری ایکس منس تو وی گریٹر دن آر ایکوال تو سکس اور فور پارٹ ہے جی فائی ایکس منس فور وی لیس دن آر ایکوال تو دونٹی نیچٹ ہمارے پاس ایکسر سائز فائی پوائنٹ تو یہ لانگ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے جس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے پارٹ نمبر ون کا پارٹ نمبر ون فور سٹیٹمنٹ یہ ہے گراف دی فزی بل ریجن آف دی انالمینیر اینکویلٹی آف دیالر الینیر اینکویلٹیز آف دیالر دین الان Kraft on پارٹ نمبر ون ہے جس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے ٹو ایکس مائنس three y لیس دن آر ایکوال تو سکس ٹو ایکس پلس ٹری وائی لیس دن آر ایکوال تو LER x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 next ہمارے پاس اس question کا 4 part ہے جی جس کی statement ہے یہ 3x plus 7y less than or equal to 21 x minus y less than or equal to 3 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 next ہمارے پاس long question exercise 5.2 کا question number 2 کا part 5 and 6 ہے جس کی statement یہ ہے graph the feasible region of the linear inequality and find the corner points part number 5 ہے جس کی statement ہے x plus 3y less than or equal to 15 2x plus y less than or equal to 12 4x plus 3y less than or equal to 24 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 next ہمارے پاس 6 part ہے جی 2x plus y less than or equal to 20 8x plus 15 y less than or equal to 120 x plus y less than or equal to 11 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 next ہمارے پاس last exercise 5.3 جو کہ long کے لیے important ہے اس کا question number 1 جس کی statement یہ ہے جی maximize f of x, y is equal to 2x plus 5y by subject to the constraints 2y minus x less than or equal to 8 x minus y less than or equal to 4 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 question number 4 جس کی statement یہ ہے minimize z is equal to 2x plus y subject to constraints x plus y greater than or equal to 3 7x plus 5y less than or equal to 35 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 next ہمارے پاس question number 6 جس کی statement یہ ہے جی minimize z is equal to 3x plus y subject to constraints 3x plus y less than or equal to 8 x plus 6y less than or equal to greater than or equal to 9 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 so dear students یہ تھا مارے پاس chapter number 1 کے important question جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہے اگر کسی بھی students کا chapter number 5 کے about کسی قسم کا کو question ہوا تو لازمی کمینٹ section میں پوچھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تبارک تعالی dear students زندگی نے وفا کی اسی چینل کے پر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تبتہ کے لئے اجازہ دیجئے السلام علیکم